ہلو 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 اسلام علیکم کیا آل ہیں آپ لوگوں کے اور آج کا ولوگ زبردست سا ہوگا مزیدار سا ہوگا تڑکتا بڑکتا ہوگا پرانی جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس کے اندر جوش کی کمی ہیں یہی نہیں ابھی اور سنیے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردی کی آمد آمد ہے اور سردی آنے والی ہے اور ابھی آج کے دن جو سردی آگے آنے والی ہے اس کے حساب سے 50% سردی آ چکی ہے مطلب باہر نکلو تو بہت مزیدار موسم ہے بائیک پہ مزیدار سی سیر کریں گے اور مزیدار سا کچھ کھانا کھائیں گے اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور آپ لوگ کے لئے ایک سرپرائز بھی ہے سرپرائز یہ ہے کہ آپ کا بھائی اس ٹوپی سے جان چھڑانے لگا ہے اور کوئی نہ کوئی اس چیز کا حل نکالنے لگا ہے کہ میرے بال یہاں آگے سے غائب ہو گئے تھوڑے سے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے زبردست سا اور ابھی ہم لوگ کھانے جا رہے ہیں تو میں اپنی کیمرہ وومن کو کہتا ہوں کہ وہ تیار ہو اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لیڈیز تیار ہونے میں کتنا زیادہ ٹائم لگاتی ہیں تو میں ابھی کہوں گا تو ایک گھنٹے بعد ہم لوگ نکلیں گے تو ویلکم بیک ٹو نیو فوڈ بلوگ ہاں کیا کہہ رہی ہاں دسکس کر رہا ہوں کہ کان کھانا کھانا ہے پرنا بار جا کے جھگڑا ہوتا ہے ڈیسائیڈ ہو گیا تو چلو چلیں تو ایک بہترین سی ویڈیو بنانے کے لیے ہم تیار ہیں ایک زبردست سے ویلوگ میں تھوڑا سا ہستہ ہستہ بولوں گا بھائی یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اور بہت عجیب طریقے سے گھور رہے ہیں لوگوں کی پتہ نہیں کیوں عادت ہے گھورنے کی ہم لوگوں نے ابھی آرڈر دیا ہے زبردست سا آرڈر دیا ہے ایک مکھنی ہانڈی میری فیوریٹ ہے یہاں کی مکھنی ہانڈی کا آرڈر دیا ہے اور دو تین چیزیں اور چوٹ چوٹی منگائی ہیں تو امید ہے ان کا کھانا ہی مزدار ہوگا ان کا سیٹ اپ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی زبردست طریقے کی سٹنگ ہے ان کی اور آپ لوگوں کو یہ لازمی جگہ وزیٹ کرنی ہے میں اس کی لوکیشن جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ لوگوں نے لازمی وزیٹ کرنی ہے تو بس بھوک سے پاگل ہو رہے ہیں اور آرڈر کا انتظار ہے تو ویڈیو بناتے مجھے خیال آیا ایک چیز لازمی منشن کرنی ہے ان کے ریٹس بہت ہائی ہیں میں چیزیں جتنی بھی کھاؤں گا میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرائز کے حساب سے چیز وردٹ تھی ٹیسٹی تھی کہ نہیں تھی اور جب تک پرائز کے حساب سے چیز نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا مجھے بھی نہیں آئے گا تو چیز تھوڑی سی مہنگی تھی اور میں آپ کو کاؤنٹ کر کے چیزیں بتاؤں گا اور فائنل بل بتاؤں گا مجھے الگ الگ چیزوں کا ریٹ تو نہیں پتا بہرحال ریٹ کے حساب سے تو ریٹس کے حساب سے ریٹس مہنگ ہے ٹیسٹ کے حساب سے وردٹ ہے تو دونوں چیزیں ایکل ہو جائیں گے تو ہمارا ڈلیشیس کھانا آئی گیا فائنلی اور یہ ہے جناب ٹکے کے لیے اور سب سے پہلے میں تو ٹرائے کروں گا میری فیوریٹ بون لیس ہانڈی ٹھوڑا سا یہ ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا ساکھ ڈالیں گے رائٹا رائٹا یہ ٹکے کا پیس تھوڑا سا اتار لیتے ہیں یہ میری کیمرہ مومن کھائے گی میں صرف اس کا ٹیسٹ ٹیسٹ بٹا دیتا ہوں گرم ہے بہت زیادہ آپ دھویں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے میں نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا سپیشل ملکی نان جو ہے یہ والا نہیں ہے ملکی نان آپ کو دکھانا ہے باقی تو آپ لوگ دیکھتے ہیں ملکی نان ان کا ایسا ہے کہ موہ میں ڈالو اور کھل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اللہ بہت اللہ بہت زیادہ بہت جو بہت تیسٹ ہی ہے چکن بہت اچھا سا بناب ہے مسالے بہت ٹیز نہیں ہیں سپائچی زیادہ نہیں ہیں بہت ہی آلہ اب ان کا یہ ٹکہ پیج ہو ہے یہ ٹیز کر کے دیکھتے ہیں کیا ہی بات ہے ٹین آٹ اف ٹین دونوں چیزیں بہت ہی آلہ ٹیز ملکی نان تو ان کا ویسی بڑا میرا فیوریٹ ہے بہت مجھدار ہے سب چیزیں بہت مجھدار ہیں تو اب آپ سے ملیں گے کھانا فنش ہونے کے بعد تو جی ہمارا بیل آگیا ہے ہمارا جی ایس ٹی ان کا کچھ بھی نہیں ہے سکسٹین سیونٹی اس کا ٹوٹل بیل بن ہے یہ بے شک بعد میں دیکھ لیجئے تو بیل دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا اور ہمارے پاس آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہے ہم دو بندے ہیں کھانے والے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کم سے کم ایک بندے کا کھانا پیک کر دیا ہے جو کہ گھر میں کوئی نہ کوئی کھا لے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت مجھدار کھانا تھا زیادہ ان لوگوں کو میں جگہ پریفر کروں گا پیسے سے زیادہ ٹیسٹ کو پریفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا ہونا چاہی ہے بے شک پیسے زیادہ ہوں حالانکہ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا مہنگا میں سوچ رہا تھا کیونکہ جی ایسٹی وغیرہ نہیں ہے ان کے آل پرائزز جو ہیں وہ جی ایسٹی کے ساتھ ہیں تو ٹیسٹ اور پرائز اور ہر چیز کو ٹین اوٹ اف ٹین دوں گا اور یہ جگہ بہت اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اوپن ایریہ ہے سردیوں میں بہت ہی مزہدار سین ہونے والا ہے میں ایک بار دوبارہ وزٹ کروں گا تو سردیوں میں یہ لوگ آگ وغیرہ جلا کے رکھیں گے بہت مزہ آئے گا تب ہی ایک بار دوبارہ وزٹ لازمی کروں گا اپنی وائف کے ساتھ اور اپنی باقی فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح ہی پیار بانٹتے رہیں لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب خوش رہیں آباد رہیں پاکستان زندہ وال اللہ حافظ